آنات کے قدموں میں کلندل نہیں گرتا توٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندل میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندل نہیں گرتا نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یاده اللہ فلا مزلل ومن یزلل فلا هدیل ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وحبيبنا وسندنا وشفیعنا وأیدنا وروحنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم نمو نهارها فإن الله ينزل فيها لقروب الشمس ويقول عَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهْ عَلَى مُسْتَغْزِقُنْ فَأَرْزُقُهُ عَلَى مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ عَلَى كَدَا وَكَدَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ دَوَاهُ ابْنُ مَاجَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر عسیان چلنے لگی اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ ابی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کی راہ ابی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا محترم سامین برادران اسلام کواری اور اس کے آس پاس سے آنے والے معزز حاضرین برے مبارک بات ہے آپ حضرات کہ آپ حضرات نے نہ صرف یہ کہ اس جلسے میں شرکت کی بلکہ اب تک آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں رات کا بالکل آخری پہر ہے بے شک آپ ایک انسان ہیں رات یہ نیند کے لیے بنائی گئی ہے رات میں نیند آنا اور انسانوں کا سو جانا یہ قائن فطرت اور تقاضے کے مطابق ہے اس لیے آپ حضرات اگر اب تک جگہ ہوئے ہیں بیدار ہیں یہ دین کی محبت کی دلیل ہے آپ حضرات صرف اس لیے جگہ ہیں کہ قرآن اور حدیث کی جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ اسے سنیں یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے یہ حدیث سے محبت کی دلیل ہے قرآن و حدیث کے پڑھنے والے پڑھانے والے علماء کرام حفاظ کرام سے آپ کی عقیدت کی دلیل ہے کہ آپ حضرات اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے سنیں اس لیے آپ حضرات واقعی مبارک بادی کے قابل ہیں پروگرام بلکل اخیر ہے اب کچھ دیر میں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس لیے آپ حضرات ذرا آگے آ جائیے آپ جتنی دیر چاہیں گے اتنی دیر گفتگو کی جائے گی مجھے کوئی لامبی چوری بات نہیں کرنی ہے بس دو چار پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے دو سے تین باتیں میں رکھوں گا اور انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا ذرا آپ حضرات حلکی حرکت میں آئیے ذرا حلکا آ گیا جائے بلکل مل کے بیٹھئے چونکہ جو جگہ خالی رہتی ہے اس میں شیطان اور عبلیس آتا ہے بلکل آخری وقت ہے یہ وقت اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت ہے اس لیے خالی جگہ نہ چھو رہے ہیں میرے چچا آپ ذرا نیم دراز ہیں کروٹھ ہیں ذرا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی پکار سن لیجئے میں آپ کا بچہ ہوں آپ ذرا آگے آ جائیے انشاءاللہ آپ آ جائیں گے اٹھ کے تو بیٹھ گئے ہیں ذرا آگے بھی آئیے آپ تمام حضرات حوشیار بھی ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امید ہے کہ آپ حضرات آگے آ جائیں گے اور ذرا مل کر بیٹھیں گے میں دیکھ رہا ہوں میں جینے کہہ رہا ہوں میں اونچائی پر بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگ ذرا نیچے بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ نے سمجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ میں سے کون کھسک رہے ہیں کون نہیں کھسک رہے ہیں یہ بری بات ہے کہ آپ حضرات اب تک جگہ ہوئے ہیں الحمدللہ یہ بہت بری بات چلیں اب دو چار بات کر لیں کیا کریں بات یا ختم کریں بولی وَمَعَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَقِ چلیں یا آگے چلیں پہلی بات بس پہلی بات ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے آپ حضرات سن چکے ہوں گے کہ شبہ برات بلکل قریب ہے اتوار کے دن دن گزار کر مغرب کے بعد سے شبہ برات شروع ہوگی شبہ برات کا مطلب ہے نجات کی رات چھٹکارے کی رات ہم مسئبتوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ہم بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ہم تنگی سے فقر و فاقہ سے گربت سے تنگ دستی سے پریشانیوں سے اس رات میں چھٹکارہ پا سکتے ہیں لیلت البراہ کا مطلب ہے نجات کی راکار کی رات نجات ہم کیسے پائیں گے آئیے ہم جب چلتے ہیں زخیرِ حدیث کو تلاش رہے ہیں تو ہمیں ابن ماجہ شریف کے صفحہ نمبر دو سو نو پر ایک روایت ملتی ہے عزت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ آقا و مولا تاجدارِ بطحہ فخرِ موجودات سیدِ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اکانت لیلت النصف من شابان جب شابان کی پندروی تاریخ ہوتی ہے جب لیلت النصف نصف شابان کی رات ہوا کرتی ہے اس وقت میں آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور دنوں میں بھی آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں لیکن آخری پہر میں اس وقت میں کیا ہوتا ہے بِقُرُوبِ شمس جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اتوار کو سورج ڈوبے گا اللہ تعالیٰ کا خواہ کی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کا خاص توجہ یہ سمائے دنیا پر ہوتا ہے وہ آسمان جو ہمیں نظر آ سکتا ہے جو پہلا آسمان ہے اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل توجہ فرماتے ہیں یو اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ اللہ کا علم موجود ہے اللہ کی شرافت اللہ کی کرامت وہ ساری جگہ پر ہے ہر جگہ مسلم ہے لیکن اس رات میں خصوصی توجہ آسمانِ دنیا پر ہوتی ہے پھر اللہ اعلان کرتا ہے کیا اعلان کرتا ہے اللہ کہتا ہے علامِ مستقفرین ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی جس نے چوری کی ہوگی شراب پی ہوگی گھٹکا کھایا ہوگا شراب نوشی کی ہوگی گرم بدچلنی بدکاری کا بازار گرم کیا ہوگا بدنگہی کا بازار گرم کیا ہوگا ہے کوئی انسان جس نے کسی کی زمین دبائی ہوگی ہے کوئی انسان جس نے اپنی زبان کو گالم گلوج میں لگایا ہوگا ہے کوئی انسان جس نے اپنے بھائیوں کو ستایا ہوگا اپنی بہنوں کو تقریب دی ہوگی اپنے ماںوں کو دولایا ہوگا اپنے باپ کو ہاتھ کے حسو دولایا ہوگا ہے کوئی انسان جس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو وہ گناہوں کے سمندر میں پھسا ہوا ہو وہ گناہ کے دلدل میں پھسا ہوا ہے آئے میرے سامنے آئے اللہ کہتا ہے کہ آئے اگر وہ گناہوں کا سمندر میں دوبا ہوا ہے اگر وہ گناہ کے دلدل میں بھی پھسا ہوا ہے وہ آئے میرے سامنے وہ آ کر اپنے ہاتھ کو اٹھائے وہ کہے اے الہ الالمین ہم گناہ کر کے آئے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں چائے گندے ہو چکے ہیں اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے تو گناہ کو معاف کر دے اے اللہ میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا تو میں تیرے در پہ آتا ہوں اے اللہ تو معاف کر دے اللہ کہتا ہے اَلَا مِن مُسْتَقْفِرِن ہے کوئی جو گناہ کر کے میرے پاس آئے مغفرت کی بھیق مانگے رحمت کی بھیق مانگے فَاَغْفِرُ لَهُ میں اسے معاف کر دوں گا میں اسے بخش دوں گا سبحان اللہ یہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ خود اعلان کرتا ہے اگر مثال کے طور پہ بہار سرکار آپ کے بیچ میں یہاں آ جائے اور یہ اعلان کرے کہ ہے کوئی آدمی جسے کچھ چاہیے کوئی ضرورت ہے تو وہ آئے ہمارے سامنے تو آپ کیا کریں گے گھر میں سوئے رہیں گے کہ بھاگ کے آئیں گے اگر آپ کو تنویر صاحب کی پمچر والی سیکل ملے تو اس پہ بھی سوار ہو کے آ جائیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے آپ ہر حال میں آئیں گے چاہے پاں اوپر کر کے آئیے کہ نیچے کر کے آپ کو آنا ہو چونکہ یہاں آپ کا سامان مل رہا ہے آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے اس سرکار کی بات پر یہاں کون اعلان کرے گا اس رات میں کون اعلان کرے گا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وہ ذات اعلان کرے گی جس ذات کے قبضے میں زمین بھی ہے آسمان بھی ہے جس ذات کے قبضے میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہاں کون اعلان کرے گا وہ اعلان کرے گا جو ذات زمین سے سونے کا خزانہ نکالتا ہے یہ وہاں وہ اعلان کرے گا وہ اللہ اعلان کرے گا جو اللہ زمین سے ایک پودے ایک اناج کا بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ گل سرکر ختم ہو جاتا ہے اس سے سیکروں بیج پیدا کرتا ہے یہاں وہ اللہ اعلان کر رہا ہے جو خوشک زمین پر پانی برسا کر اس میں زندگی پیدا کرتا ہے جان پیدا کرتا ہے یہاں وہ اللہ اعلان کرتا ہے جو خون کے ایک قطرے سے کتنا اچھا بچہ پیدا کرتا ہے نونحال بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے قبضے میں ساری چیزیں ہیں وہ چاہے تو یہاں سے پیٹرول کا دریاں بہا دے وہ اگر چاہے تو یہاں سے زمین سے سونے کی کانے نکال دے وہ اللہ کر رہا ہے جس کو اتنی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے وہ دے سکتا ہے آپ کو یقین ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیں کیا یقین نہیں ہوگا ذرائے بھائی کو جگہ دیجی وہ جو پیچھے بیٹھے میں جا جگہ دیجی کچھ دیر جگ جائیے میرے بھائی بس 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 ختم ہونے والا کچھ دیر جگ جائی وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی جس نے گناہ کیا ہے وہ میرے سامنے آئے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا اب اگر ہم یہ رات اللہ سے معافی نہ مانگیں اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں تو ہم سے زیادہ محروم ہم سے زیادہ بدقسمت ہم سے زیادہ بدنصیب کون انسان ہوگا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ خود اعلان کرتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے آگے اللہ نے کہا الا مسترزقن ہے ہے کوئی انسان جو فقر و فقہ میں مبتلا ہے جو تنگ دستی میں مبتلا ہے جو غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہے جو قسم پرسی کی حالت میں ہے جو بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہے ہے کوئی انسان جو مال کماتا ہے باقی نہیں رہتا پیسہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے کوئی انسان جسے پیسے چاہیے جسے ضرورت بھر دولت چاہیے ہے کوئی ایسا انسان اگر کوئی ہے جسے روزی کی طلب ہو جسے مال کی کشاتگی چاہیے جسے روزی کی فراوانی چاہیے وہ آئے میرے سامنے مسترزق وہ آئے مجھ سے روزی طلب کرے ارزقو ہو میں اسے روزی انعیت کروں گا میں اس کو مال انعیت کروں گا میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کے نامسر صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے ہسنے ہسانے کی چند باتیں کہی ہے وہ بیچارے لوگ بھی جھوٹ نہیں بولے وہ آپ کو بیدار کرنا چاہتے تھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ حدیث کی بات ہے میں نے آپ کو بتلایا ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو نو پر یہ روایت نقل کی ہوئی ہے میں اس کا اردو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں باقی بات آقا و مولا تاجدارِ بدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب آپ بتائیے گناہوں سے نجات اس رات میں ملے گی یا نہیں ملے گی اگر آپ چاہیں گے تو فقل و فاقہ تنگ دستی سے اس رات میں نجات ملے گی یا نہیں ملے گی ملے گی اگر آپ چاہیں گے تو آگے اللہ نے کیا کہا الا مبتلن فعافیہو ہے جو کسی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہو بیماری میں فسا ہوا ہے پریشان ہے بیوی میں بیمار ہے بچے بیمار ہیں گھر کے افراد بیمار ہیں وہ خود کسی طرح کی پریشانی میں ہے قرضے میں مبتلا ہے دوسرے کا قرض اس کے اوپر آ گیا ہے گھرے لو الجھن ہے وہ کبھی گھرے لو الجھن میں فسا ہوا ہے خاندانی بٹوارے کے الجھن میں ہے گاؤں اور گھر کی پریشانی ہے ملک کی پریشانی ہے کہ ملک کا ایک انسان جو ظالم ہے طاقتور بن گیا ہے صاحب اختیدار ہے وہ طرح طرح کی مصیبت کی چکیوں میں ہمیں پیس رہا ہے طرح طرح کے پریشان کرنے کے بہانیں تلاش رہا ہے الا مبتلا ہے کوئی انسان جو جس طرح بھی مصیبت میں مبتلا ہو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو وہ میرے سامنے آئے اللہ اعلان کرتا ہے وہ آئے وہ مجھ سے مانگے کہ اے اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے اس پریشانی کو دور کر دے فعافیہو میں اسے آفیت دے دوں گا میں اسے اتمنان دے دوں گا میں پریشانی سے نجات دے دوں گا اللہ نے کہا کہ جس کو یہ پریشانی وہ بھی آئے جس کو یہ پریشانی یہ بھی آئے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کب تک حتی یطلع الفج جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے تقریباً چار بچ کر بیس یا اٹھارہ منٹ تک یہ اعلان مسلسل ہوتا رہے گا مغرب کے بعد سے لے کر اب آپ اندازہ لگائیے یہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو رحمت مغفرت اس رات میں مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے کون لوگ نہیں مانگیں گے ذرا ہاتھ اٹھاک بتائیے تو سوئے رہیں گے آج کی رات ذرا ہاتھ اٹھائیں کون لوگ سوئیں گے ذرا ہاتھ اٹھاک بتائیے کون لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کے رنگ ذرا ہاتھ اٹھاکے بتائیے انشاءاللہ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پر ہی اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ علماء حضرات میں ترجمہ غلط نہیں کر رہا اور تفسیر یہی ہے ہم نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ شب برات میں کیا ہے برکت والی رات میں کیا ہے یہ رات برکت والی رات ہے یہ رات خیر والی رات ہے یہ رات آفیت والی رات ہے اس رات میں ہم نے قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا پھر شب قدر میں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کریم کو نازل کر دیا شب قدر کب ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے شب برات پندرہ شعبان کو ہے اور پندرہ دن کے بعد جو رمضان کا مہینہ آئے گا اس پورے رمضان کے مہینے میں غالب گمان یہ ہے کہ اکیس کے بعد اکیس، تائیس، پچیس، ستائیس یا انتیس کی راتوں میں شب قدر ہوا کرتا ہے چونکہ شب قدر رمضان میں ہے اس لئے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے یہ قرآن کیا ہے ہدل للناس لوگوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن نے کیا کہا ہدل للناس انسانوں کو ہدایت دیتا ہے وہ انسان ہندو ہو یا مسلم سیکھ ہو یا عیسائی بدھ ہو یا جین جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے قرآن کریم یہ پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ تم سچا بن جاؤ تم پکا بن جاؤ جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو تم دوسروں کی چگل خوری نہ کرو دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے قرآن کریم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے بلکہ قرآن کریم جہاں مسلمانوں کو راستہ دکھلاتا ہے وہیں غیر مسلموں کو بھی راستہ دکھلاتا ہے وہیں بدھ کو سیکھ کو تمام مذہب والوں کو ایک راستہ دکھلاتا ہے وہ راستہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ راستہ جو آمانت کا راستہ ہے جس راستے پہ چل کے ایک انسان منظر تک پہنچ سکتا ہے اس راستے کو بتلاتا ہے یہ الگ بات ہے کسی کو سمجھ میں آتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا دنیا کا انسان اسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے ہر بچہ وہی دین اسلام پر پیدا ہوا کرتا ہے اس انسان کا ماں اس انسان کے باپ اگر وہ یہودی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتا ہے اس انسان کے والدین اگر وہ نصرانی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو نصرانی بنا دیتے ہیں اگر مجوسی ہوتے ہیں اسے مجوسی بنا دیتے ہیں اور میں آج کی زندگی میں کہتا ہوں اگر اس کی ماں اور اس کا باپ اگر وہ بے نمازی ہوتا ہے اپنے بچوں کو بے نمازی بناتا ہے اگر وہ بچوں کے سامنے موبائل میں فلمیں دیکھنے والا ہوتا ہے اپنے بچوں کو فلمیں دکھانے کا وہ عادی بنا دیا ہوتا ہے چونکہ اس کا بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باپ وہی کر رہا تھا اگر اس کا باپ اس کی ماں وہ غلط روش پہ چلتی ہے غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اس کے بچے بھی اسی راستے پہ چلیں گے جیسا باپ ہوتا ہے جیسی ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اسی نقش قدم پہ ڈالا کرتا ہے ایسا قرآن جو انسانیت کے لیے پیغام ہے جو پیام انسانیت ہے وہ قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کب ہوا اسی بابرکت رات میں اس رات میں اور کیا ہوتا ہے فیہا یفرق کل عمر حکیم قرآن کریم کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اس رات میں تمام فیصلے ہو کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس طرح سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے رمضان سے پہلے مدرسے والے حسابوں کتاب دیتے ہیں مارچ کے مہینے میں سرکاری اسکول والا اپنا حساب و کتاب دیتا ہے ہر ادارہ والا سال میں ایک بار حساب و کتاب کرتا ہے اس رات میں شب برات میں اللہ تعالی ہماری قسمت میں ایک سال میں کتنی روزی ہوگی کتنے مال ہمیں ملیں گے اس کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے ہمیں اس سال میں اولاد ہوگی یا نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی اس کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے اس سال ہمیں نوکری ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ اسی رات کیا جاتا ہے یہ بچہ اس سال میٹرک کا امتحان دے گا یا نہیں اس کا فیصلہ اسی رات کیا جاتا ہے اس کے کھیت میں کتنا گلہ نکلے گا کتنا آراج پیدا ہوگا اس کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے یہ فیصلے ہر معاملے کا اسی رات میں کر کے گویا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور فرشتہ پھر اسی کے مطابق عمل کیا کہتا ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک مالک نے یہاں ایک مکان بنانے کے لئے کہہ دیا مزدور لگا دیا مزدور مکان بنا رہا ہے وہ کام چلے گا تین چار سال کافی لمبا چورہ وسیع تر مکان بنایا جا رہا ہے تمام مزدوروں کو یہ پتا ہے کہ مہینے کی ایک تاریخ کو مالک آئیں گے دیکھنے کے لئے کہ کون موجود ہے کون موجود نہیں کون اچھا کام کر رہا ہے کون خراب کام اب آپ بتائیے مہینے کی ایک تاریخ کو تمام مزدور حاضر رہے گا یا نہیں رہے گا چچا نہیں رہے گا کیا چونکہ آج مالک آئے گا تیس دن تک مالک نہیں آیا تھا آج مالک آئے گا دیکھنے کے لئے تو تمام وہ حاضر بھی رہے گا مستعد بھی چست بھی چالاک بھی چوبن بھی وہ کام میں لگا رہے گا چونکہ آج مالک آنے والا ہے مالک دیکھے گا کہ یہ بندہ کام کرتا ہے یا نہیں یہ مزدور کتنا اچھا ہے یہ مزدور کتنا خراب ہے باقی تیس دن چاہے سو کے گزار دے چاہے گپ میں وہاں بات کرنے میں گزار دے وہ یوں ہی گزار دے لیکن اس دن وہ چالاک چست مستعد بن کر وہ کام کرتا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی اس آیت نے بھی آقا نے فرمایا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شابان کے مہینے میں اتنی کسرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سارے عمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں سارا عمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے گویا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا غلام میری بندگی میں رہنے والا میں نے جس کو پیدا کیا ہے ہم نے جسے ناک دیئے تاکہ وہ سوم سکے ہم نے جسے آنک دیا تاکہ وہ دیکھ سکے ہم نے جسے دماغ دیا تاکہ وہ سوچ سکے ہم نے جسے سانس لینے کی نعمت عطا کی ہم نے جس کے گلے کے اندر ایک نرخرا کی شکل بنائی تاکہ چاول الگ چلا جائے ایسا نہ ہو کہ اس کا چاول سانس کی نلی میں پھس جائے ہم نے ایک انسان کے اندر ایسی شکل بنائی کہ وہ کھانا کھاتا بھی ہے اور بیکار حصہ اس کے دوسرے راستے سے نکل جایا کرتا ہے ہم نے ایک انسان کے اندر یہ ساری چیزیں انعیت کی جس بندے کو جس غلام کو ہم نے یہ ساری چیزیں انعیت کی ہے آج وہ رات ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی کیا عبادت کر رہا ہے وہ اس مالک کی بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کیا کرے گا مال بندہ سویا رہے گا یا نہیں رہے گا کنبل ہو کے یا رجائی ہو کے بتائیے بلکہ اس دن چست رہے گا چالاک رہے گا مستعد رہے گا تیار رہے گا اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا جس طرح مزدور ایک تاریخ کو وہ مالک کو دکھانے کے لیے کام میں لگا ہوا ہے ہاتھ اس کا کام میں ہے وہ بلکل لگا ہوا ہے چالاک اور چوبن بن کے ٹھیک اسی طرح جو سچا غلام ہوگا جو سچا بندہ ہوگا جو اللہ کی بندگی کرتا ہوگا وہ اس دن کیا کرے گا اللہ کی بندگی کر رہا ہوگا کر رہا ہوگا یہ نہیں بتاؤ یقیناً وہ کر رہا ہوگا اور جو سچا بندہ نہیں ہوگا وہ نہیں کر رہا ہوگا آقا نے کیا فرمایا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرا عمل پیش کیا جائے تو کس حال میں پیش کیا جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں روزے کی حالت میں اچھا سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بتائیے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے سو جائے تو روزہ ٹوٹے گا تو سونے کی حالت میں بھی روزہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے عبادت ہے استنجا خانہ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں وہاں بھی عبادت ہے یہ بالکل صبح سے لے کے شام تک عبادت ہی عبادت میں لگا ہوا ہے اب بارہ بجے عمل پیش ہوگا ایک تاریخ کو مالک آئے گا نو بجے صبح آئے گا کہ چار بجے شام میں پتا تو ہے نہیں تو صبح سے شام تک لگا رہنا ہوگا اللہ جب اس دن دیکھے گا تو ہمیں صبح سے شام تک ایسی عبادت کرنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ عبادت رہے سوئے رہیں تو بھی روزہ ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے تو بھی روزہ ہو رہا ہے اس لیے کہا میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں بندگی کے حالت میں پایا جاؤں میں اللہ کی غلامی کر رہا ہوں اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے رکھیں گے روزہ انشاءاللہ آپ رکھیں گے کہ نہ آپ جو پاکٹ میں جیب میں ہاتھ رکھے ہو رکھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ بولیے بھئے یہ بھی روزہ رکھیں گے آپ حضرت بھی رکھیں گے سوموار کے دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ یہ شابان کا کام ہے ایک کام رات میں جگنے کا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کیسے جگیں گے چار پانچ تاش کی گدی خرید لیں گے اور مسجد کے دوسری منزل پہ جا کر ایک دم چار چوکے سولہ نوجوان بیٹھ کر تاش کھیلیں گے رات پر جگ جائیں گے کریں گے ایسا ہاں کون بول رہے ہیں ہاں بتائیے اے تنویر زکی صاحب پیسہ دیجئے بھئی ان کو پیسہ بہت ملا ہے آپ کو تاش کھلی دیجئے اگر آپ پیسہ کریں گے آپ کا عمل اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ وہ کیا کبھا ہے میں نے تو اسے بندگی کے لیے بھیجا تھا میں نے اسے اس لیے بھیجا تھا ہم نے اسے آنکھ کی نعمت دی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ